عوض بللہ امیل شیطان رجل بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شیریار افریدی صاحب کو خوش آمدیت کہوں گا ان کے ٹیم کو خوش آمدیت کہوں گا یقیناً شیریار صاحب کے بارے میں میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ جب یہاں پہ ایک بدمنی تھی یہاں پہ قتل و غارت گری تھی یہاں پہ صورتحال صحیح نہیں تھی شیریار صاحب جو اس وقت بھی یہاں پہ پہنچے ہر اس مسکین کی آواز بنا ہے مطبع ان کے ساتھ اظہار اندردی کی ہے ہماری کمیونٹی کے ساتھ بھی ایک بار نہیں کئی باریں آئے ہوئے تفتان بھی گئے ہیں بزاعت خود یعنی یہ وہ شخصیت ہے جس کا میں جتنا بھی شکریہ دا کروں بہت کم ہے انرجیٹک پوائنٹ آف یو سے جو ہے میں کہوں گا کہ کچھ ایسے منسٹرز ہیں جس میں ایک جام کمال خان صاحب بھی ہے کہ بہت زیادہ ماشاءاللہ انرجیٹک ہے اس انرجیٹک میں کمپیٹنٹ میں جو ہے شیریہ رافیدی صاحب میں شامل ہے کہ یہ جو ہے جام صاحب کہیے کہ بارہ بارہ گھنٹے اجلاس کرتے ہیں تکتے نہیں ہیں ماشاءاللہ اسی لئے کہتا ہوں فٹنس حمد نے اور دوستوں نے جس طرح سے آپ کے گزارشات رکھی میں مطمئن ہوں کہ آج جو لوگ کہتے تھے کہ بلوستان میں کوئی بولنے والے نہیں ہے بلوستان میں سمجھنے والے نہیں ہے بلوستان کے یوت خواب غفلت میں بلوستان کے لوگ جو ہے میں تب کچھ جاننے والے نہیں تھے میں انڈیو کا کورس کر رہا تھا سب جب ہماری ٹیم یہاں پہ این ایس ڈیولیو چونٹی ون جب یہاں پہ آئے تو بڑا انٹریکشن ہوتے ہیں بہت ساری سنیٹرز تھے ہیں مینیز تھے ہیں ایم پی ایس تھے ہیں بزنس عوالے سے بھی تھے بزنس مین بھی تھے تو آخر میں جب ہماری انٹریکشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے کے ساتھ بہت کھلوز ہوتا ہے چالیس دن کا جو ہے مطب چالیس دن ہمیں کٹھے رہتا ہے تو جب ہم یہاں پہ کوئٹر میں آیا ہے تو میں نے مذاقن ان لوگوں سے کہا اپنے دوستوں سے جو پارٹسپینٹ میرے ساتھ تھے کھلک تھے میں نے کہا بھی وزیرالہ کا مقابلہ ہوگا کس کا وزیرالہ تکڑا ہے تو یہاں پہ وزیرالہ صاحب کو ہم نے کہا کہ بھئی آپ جو مطبع کائنلی بریفنگ آپ دے تھے جب بریفنگ دیا مطبع دو ڈائی گھنٹے کا وہ سارے جتنے بھی پارٹسپینٹ تھے جتنے بھی آئے ہوئے تھے سب نے جام کمال صاحب کو اپریشیٹ بھی کیا وزیرالہ کو تو میں نے اسی دن جو ہے میں نے کہا بھی بلوستان میں انشاءاللہ بلوستان کا والی بھی ہے بلوستان کا وارث بھی ہے بلوستان کے یوت بھی موبیلائزڈ ہے بلوستان کے یوت میں جو وہ انرجی ہے جس میں بھی ہے احمد کی شکل میں اور ساتھیوں کی شکل میں میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ جس طرح ہم کہتے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ گریٹر پاکستان بنائیں گے ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ گریٹر بلوستان بنائیں گے اور جہاں رہی بات ان دنوں میں سارے یوت کو معلوم ہیں سب کو معلوم ہیں بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ہماری سمجھ سے بالہ تر ہیں کوویٹ نائنٹین کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا شرنک ہو رہا ہے یعنی لوگ ایران اپنی اس میں لگا ہوا ہے کہ میں اپنی ایرانین کو کس طرح بچا لوں سعودی اپنی بارڈریں مضبوط کر رہا تھا کہ میں اپنا ملک کس طرح بچا لوں اسی طرح آپ چائنہ سے لے کے ساری اس میں یعنی یہ سب معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا شرنک ہو رہا ہے اور دنیا اپنے ہی فکر میں لگا ہوا ہے کیوں نہ ہم اپنے ہی فکر میں لگے اسی طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطبع بہت بڑی سازش جو ہے وہ ہمارے خلاف جاری ہے ہم اس کو سمجھیں نہ سمجھیں لیکن ہم بھی اس قوت کے ساتھ ہیں اس مضبوطی کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دشمن کی ہر مضموم سازش جو ہے وہ ناکام ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطبع ایک جملہ بہت زیادہ فیفٹ جنریشن وار ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہماری سب سے زیادہ فیفٹ جنریشن وار میں جو ہے وہ ہماری یوت پہ حملہ ہو رہا ہوں گے وہ ہماری یوت کو جو ہے مطبع اسپائل کریں گے وہ ہماری یوت کو بدزن کریں گے وہ ہماری یوت کے ذہنوں میں وہ چیز ڈالیں گے جو ہمارے the most strongest institution کے بارے میں وہ ان کو جو ہے ورغلائیں گے وہ پرووک کریں گے ہماری یوت کو جو ہے اور دنیا میں جس طرح سارے سب نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں دنیا میں جتنے بھی changes آئی ہیں چائنہ کی مثال آپ دیکھ لیں جس وقت چائنہ کے لوگ چائنہ کے یوت drugs میں involved تھے چائنہ اس وقت جو ہے دنیا میں کسی کو کچھ نہیں دکھا سکتے تھے آج چائنہ کی یوت جس وقت چائنہ نے فیصلہ کیا کہ ہماری چائنہ کی یوت نے فیصلہ کیا آج چائنہ کو دنیا کی طاقت اور ترین ہر لحاظ سے یعنی information technology سے لے کر یعنی defense point of view medical science میں یعنی اقتصادی طور پر جائنہ اس وقت دنیا میں بڑے powerful مالک میں شامل ہے کس نے اٹھایا ان کو ان کے یوت نے اٹھایا جب یوت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے drug use نہیں کرنا ہے جب یوت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کرنا ہے وہ کر دیا ہے اور ہماری یوت کو یہاں پہ کس طرح ان کی ذہنوں کو سپائل کیا گیا ان کو الودہ بنایا گیا کہ بھئی وہ نفرتیں یہاں پہ پہلائی گی تاثب پہلایا گیا چاہے وہ مذہبی تاثب ہو یا قومی تاثب ہو ہمیں ایک صبایت سے دور رکھا گیا ہمیں ایک واحدانیت سے دور رکھا گیا ہماری ذہنوں میں مختلف سوالات خلق کرتے رہے ہماری یوت کو miss use کیا گیا اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے بھی اپنے یوت کو کبھی جو importance نہیں دی آپ باور کر لے کہ ہم سے پہلے جو ہے جب میں نے یہ پورٹفولیو لیا شیریر صاحب مجھے کہا گیا کہ یہ کون سا department ہے یوت آپ اندازہ لگا لیں جس ملک کا 62 سے 63 فیصد آبادی یوت پر مشتمل ہو جس ملک میں ہسی لاگ آبادی ہر سال یوت کا اضافہ اور ہے آنے والے دوزار تئیس دوزار اٹھائیس میں پھر آپ دیکھیں گے الیکشن جتوانے والے لانے والے سب تبدیلیاں جو ہے یوت کی وجہ سے ہیں اور اسی یوت کو ہم نے آگے لے جانا ہے اسی یوت کو ہم نے آگے لے جانا ہے جس وقت ہم نے اپنے یوت کو صحیح ٹریک پر ڈالتی ہے صحیح راہ پر ڈالتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو بھائی تین بھائی چار بھائی جب وہ ایک ٹریک پر آ رہا ہے تین تین بھائی ہے تینوں نے سی ایس ایس کیا تین چار بینے چاروں نے سی ایس ایس کیا کہ انہوں نے ایک ٹریک پہ لگا لیا ان کے والدین نے ان کو صحیح ٹریک پہ لگا لیا یا آپ یہ بلوستان کے تین بھائی ہے دو بھائی ہماری سیکٹری صاحب دو بھائی سیکٹری ہیں کیونکہ ایک فیملی نے ان کو صحیح ٹریک پہ لگا لیا اور آپ دیکھ رہے کہ بہت سارے خاندانوں میں کیونکہ یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے یود کو صحیح گائیڈ لائن دے دے اپنے یوت کو سائی ٹریک پہ ڈال دے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے لئے کچھ ان کو اپارچونٹیز بھی دے دیں کچھ ان کے لئے جو ہے مطلب ہم وہ بندوبست تو کم از کم کر سکیں اگر وہ بیڈ میٹن کا شوقی نے ہم اس کو جو ایک گراؤنڈ تو ایک بیڈ میٹن کا حال تو دینا چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اسکواش کے لئے اسکواش کے لئے کچھ تو ہونا چاہیے ان کے لئے وہ فوٹبال کا شوقی نے فوٹبال کھیلنا چاہتے ہیں مطلب اس کے پاس صحیح گراؤنڈ نہیں اب جب صحیح گراؤنڈ نہیں ہوگا تو یقینی طور پر وہ جب چلے گا ان کے گٹنوں پہ اثر ہوگا ان کے کمر کے ڈسک پہ اثر ہوگا ان کے ساری باڈی پہ اثر ہوگا جب ان کو صحیح خوراگ نہیں ملے گا صحیح دود نہیں ملے گا ان کو کلشم صحیح مہیا نہیں ہوگا نیوٹریشن اس کا صحیح نہیں ہوگا تو یقینی طور پر آگے جا کر وہ بچارہ جو ہے بھی محروم ہوگا اس لئے ہم نے یہ کوشش کیے کہ مطلب ہماری حکومت نے کہ میں ہر صورت میں اپنے یوت کو موبیلائز کرے اپنے یوت کو مطلب ان کی جو سلایتیں ان سے اپنے استفادہ کرسکے مستفید ہو سکے اور اس کے لئے شیریار صاحب میں ابھی عالی میں میں ایک چیز بتا دوں شاید آپ سب کو معنوم بھی ہے یا نہیں ہے ڈبلو بی سی جو ورلڈ باکسنگ کونسل جو بھی ہے ڈبلو بی سی میں جو ہے جو عمر خان ہے عمر خان بریٹش ڈبلو بی سی جیتا ہوا ہے بلوستان کی خاصیت یہ ہے جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ ایک محمد وسیم پہلا جو ہے مطلب محمد وسیم وہ باکسر ہے کہ پروفیشنل باکسنگ میں ڈبلو بی سی انہوں نے جیت لی یہ بھی کوئٹس ہے اور حالی میں حالی میں کوئی تقریباً پندرہ بیس دن پہلے جو ہے ایک مہینہ پہلے جو ہے پندرہ بیس دن پہلے جو ہے عاصف ہزارہ بھی ڈبلو بی سی جیت کر آ چکا ہے مطلب کل بھی میں نے اس کو جو ہے مطلب ہوتا کر پڑا جیتا ہے کوئٹے کی خاصیت یہاں پہ یہ بھی ہے کہ نرگیس ہزارہ نے جو ہے مطلب سیف گیمز میں پورے ستر بہتر سالوں میں پہلا براؤنز فیمل گیمز جیت لیا اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کی میرے خیال میں یا انہی سے اٹھارہ میں بیسٹ ومن پلیئر آف دے یئر کراچی نے اس کو قرار دیا کیا یہ کوئٹے سے کوئٹے کی بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی ہے خاصیت بھی ہے اس لئے میں ہماری کوشش یہ ہے یوٹ ڈپارٹمنٹ بھی کوشش ہے ہم یوٹ پالیسی بھی لارہے ہیں آپ سارے ساتھیوں کو بھی اپنے اعتماد ملیں گے ہم کوشش یہ کریں نہ صرف یوٹ پہ توجہ دے نرسری یوٹ یعنی یوٹ سے نیچے جو آٹھویں جماعت کا ساتھویں جماعت کا اس پہ ہم توجہ دے دیں تاکہ اس کو یوٹ بنانے میں وہ ایک میچور بن سکے اور یوٹ اس کے بعد جب تک وہ یوٹ کی ایج میں رہے گا وہ ایک ذمہ داری یوٹ کی طرح بہیو بھی کر لے اور آگے بھی جائے اس لئے میری خواہش گزارش یہی ہے کہ دشمن کی جو کارستانیاں ہیں وہ تو جاری اُساری رہیں گے اس کا پہلا فیفت جنریشن وار آپ یوٹ ہے یوٹ کو جو ہے وہ ڈسیبیوٹ کریں گے یوٹ کو تقسیم کریں گے یوٹ کو اپنے انسٹیٹیوشن کے خلاف اکسانے کی مضمون کوشش کریں گے تینکیو ارمیچ